جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کئی سال بسر کیے ہزار ہاں جہاد سے بالقطع والیقین جس کو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حرم شریف مسجد حرام اور کعبہ کے بعد سب سے بڑا مکام حاصل ہے اس جگہ پہ آج اگر امت دیکھے تو سعودی ہمام بنے ہوئے ہیں اب کیسے اسلام غالب آئے یہ جو بنیادی چیزیں ہیں غلبہ اسلام کی ان کے نشان مٹا دیئے گئے ہمارے سامنے جو اتنی بڑی تبدیلی آئی سرزمین حجاز پر آج اس کی وجہ سے وہاں یہودیت آئی وہاں نصارہ نے اڈے بنائے وہاں مریقی فوجیں آئیں وہاں مسلمانوں کے قاتل اسرائیل کو پروٹوکول دیا گیا وہاں مودی کو ایوار دیا گیا وہاں مندر اور گرچے بنائے گئے وہاں پر میوزیکل شو ہونے لگے وہاں مسجد نبی شریف میں خود گمد خضرہ کے ساتھ جو ہے وہ بم دھماکے ہوئے یہ ساری ہلاکتیں ہیں اس غلط نظریے کی بنیاد پر کہ جو وہاں انگریز نے مسلط کیا اور اس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے ان لوگوں نے دیشتگردی تو پھیلائی ان کے نظریے نے دائشت ایسی تنظیموں کو تو جنم دیا مگر اسلام کا کہیں کوئی فیدہ نہیں ہوا وہ اسلاموں کو شہید کرنے کے درپیہ ہوئے اور مسلمانوں کی کمر ٹوٹی اس لیے غلبہ اسلام کی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ میں اسے قرار دے رہا ہوں اور برملہ قرار دے رہا ہوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ غلبہ اسلام کی منزل کے حصول کے لیے لازم ہے کہ سرزمین حجاز اس بلائے نجدیت سے اس کو نجات ملے اور وہاں دین اسلام کہ وہی خد و خال پھر اس طوار ہوں جو پہلی صدیوں میں موجود تھے تو ایک طرف وہ رافضیت کا فتنہ ہے عقیدے کے اندر کہ جس کی بنیاد پر اندھیرہ ہے جس کی بنیاد پر مختلف قسم کے فتنے ہیں اور جس کی بنیاد پر ایک دھندہ جہنم کی رہوں کا کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں مرکز اسلام پر مسلط اب ایک زمانہ عقیدہ توحید سیمینار کر کر کے ہم نے ان لوگوں کی اس جالی توحید کا پردہ چاک کیا ابھی ادھر سے فارج نہیں ہوئے تھے کہ دوسری طرف سے حملہ اتنا تیز تھا اب اس حملے کے جواب میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ہم مرکز اسلام سے جو خبریں آ رہی ہیں بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا ایک صندوق تھا جب ان کی جنگ ہوتی تھی اس تابوت کو اپنے سے آگے رکھتے تھے مدد کے حصول کے لیے فیہِ سکینہ تم میں ربکم اس صندوق میں ان کے لیے سکینہ کا بندوبستہ اس صندوق اندر کیا چیز تھی پرانے مجید کہتا ہے اس میں آلِ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے آلِ حارون علیہ السلام کے تبرکات تھے اب یہ قرآن ہے یہ تواہم پرستی نہیں اب ان امتوں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے انبیاء کے اور ان کی آل کے یہ تبرکات سنبھال کے رکھے اور جب بھی انہیں مقدم رکھا تو ان کا ملک قائم ہوا ان کی دھاک بیٹھی ان کو فتح حصل ہو گئی اور ادھر یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نشان مٹایا شرق قرار دے کر یہ صورتحار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب ویل ہے ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے جو میرے بعد یہاں پر قریب زمانے میں آنے والے یہ جس شر نے یہود کو تسلیم کیا جس شر نے نصارہ کے اڈے بنوا ہے جس شر نے ہندووں کو نوازا جس شر نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا جس شر کی بنیاد پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو زوال دیکھنا پڑا جس شر کی بنیاد پر مسلم ممالک میں خانہ جنگی ہوئی جس شر کی بنیاد پر دائچ گیشی خون خار تنظیم بنی اور مسلمانوں کی پشت کو توڑا گیا لہٰذا اس سر کا خاتمہ سرزمین حجاز سے ضروری ہے کہ ہم نے جو میعارِ انوہیت بیان کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ثابت کیا کہ ابن عبدالوحاب کا جو شرک کا فتوہ تھا امت پر وہ انجینئر تھا وہ جالی تھا وہ جھوٹ تھا وہ غلط تھا تو آج بھی میں برملہ اعلان کر رہا ہوں سعودی حکومت اور اس کے سارے ہماریوں پر یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہ فتوہ کل بھی غلط تھا وہ فتوہ آج بھی غلط ہے امت مسلمہ کل بھی امت توحید تھی اور امت مسلمہ آج بھی امت توحید ہے یہ جو شتونگڑا ہے جیلمی اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے میں اپنے شاگردوں کو دعوید دے رہا ہوں اور مرزا مرعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گمند ہے وہ ایک مسئلہ جس کو وہ کہتاک صرف میں ہی سے چاہوں وہ اپلوڈ کرے اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دھیاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے انشاءاللہ وہ اس وقت کا ملون ترین فرد گیرٹ ویلزرز جو نیدر لینڈ میں روزانہ بھونک رہا ہے اور پھر میرا نام لے کے بار بار ٹویٹ کر رہا ہے اور ہمارا جو اس کے خلاف فتوہ ہے اس کے واجب القتل ہونے کا اس فتوے کے لحاظ سے کچھ ڈھیل چاہتا ہے تو آج کا یہ مجمع واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ گیرٹ ویلڈرز جس نے گستاخانہ خاکے بنایا میرے نبی علیہ السلام کے اور گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کیا اور کئی طریقوں سے اس نے گستاخیاں کی وہ واجب القتل ہے یہ فتوہ کبھی بھی واپس نہیں ہوگا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسے امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے اور اسے پھنسی دی جائے گیرٹ ویلڈرز کو گیرٹ ویلڈرز کو گیرٹ ویلڈرز کو من سبہ نبیان من سبہ نبیان من سبہ نبیان رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیتو باللہ ربا وبالاسلام دینا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیان ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید رسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ واصحابہ اجمائین اما عبادو فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق لیظہره ورد دین کلی ولو کارہ المشركون صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا واصحابکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً عبادا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن انشریک فی محاسنیہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی مولای صلی و سلم دائماً عبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول من و دست و دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہنے سے بشر پر نور ہوتا ہے تلاوت کرتے رہنے سے بشر پر نور ہوتا ہے اگر وہ مدعا سمجھے بڑا مسرور ہوتا ہے مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سربقف نکلیں مکلف ہیں کہ مقصد کے لیے ہم سربقف نکلیں مگر ہوتا وہی ہے جو اسے منظور ہوتا ہے تیری تقدیر میں لکھا ہے قصبِ اختیاری کا یہ کہنا غلط ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے جو کرنا ہے وہ کر ڈالو نہیں تاخیر کی فرصت یہ بندہ آج کل کرتے ہی جا مقبور ہوتا ہے فقط رستے پہ آ جانا نہیں پہنچاتا منزل پہ مسافر تیز چلتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے کبھی سابر کبھی شاکر کبھی ناتک کبھی ساکت یہ مومن اپنی ہر حالت میں ہی مأجور ہوتا ہے بھلا کیسے مقید ہو دیا جس نے جلایا ہے اجالے اس کے بٹھتے ہیں وہ خود محصور ہوتا ہے جسے اپنے نبی کی ذاتِ کامل پہ بروسہ ہو اسی کا غلبہِ حق کے لیے منشور ہوتا ہے کٹا کے گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے جو ان کی راہ پہ چلتا ہے انہیں منظور ہوتا ہے خدا والوں کی برکت روشنی ہے ایک مقدر کی جو ان سے رابطہ توڑے بڑا بے نور ہوتا ہے بنا لیتا ہے جب انسان سنت کو امام اپنا بنا لیتا ہے جب انسان سنت کو امام اپنا تو اس کے کام سے رنجو علم کافور ہوتا ہے اے عاصف جس کے دل میں ہو حسینیت کی چنگاری اے عاصف جس کے دل میں ہو حسینیت کی چنگاری یزیدوں کے مقابل میں وہی منصور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہ وعمہ نوالوہ وعتمہ برہانوہ وعظہ مشانوہ وجلہ ذکروہ وعظہ اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرہ والا کی سرزمین پر تاریخی بھٹی میرے جہال میں تیسویں سالانہ فحمِ دین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان المبارک کے برکت و بخشش کے سلسلے اروج پہ پہنچ چکے ہیں جہنم سے آزادی کا آشرہ ہے میری دعا ہے خالقِ خالقِ کائنات جللہ جلالہو سب حضرات و خواتین کو نعرِ جہنم سے آزاد فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ اس ماہِ مقدس کو ربِ ذوالجلال ہمیں رخصت کرنے کی توفیق دے اور اگلے سال خالقِ کائنات جللہ جلالہو آفیت کے ساتھ ہمیں پھر اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے بٹی مہرجحال کو دیکھ کر اتنے سالوں کے بعد پھر جب یہ ہمارا آج یہاں اعتماع ہو رہا ہے تو بار بار تصور میں یہی آ رہا ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے بڑے بڑے نشب و فراز اور انقلابات کے بعد پھر آج ہم اس جگہ موجود ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ یہاں سے چلنے والی فہم دین کی تحریک اس کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہوئے اور دنیا کے ایوانوں کے اندر زلزلہ تاری ہوا اور باطل پرستوں کا دھوان بھی نکلا اور حق پرستوں کو اللہ نے مزید حوصلہ عطا فرمایا آج بھی جتنے علماء کرام رونوں کا فروز ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات آپ نے جو وقت نکالا اس کانفرنس کے لیے رب زلجلال حضرات و خواتین کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے دین کو ہر دین پہ غالب کریں واللزی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق واللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا لیوظہرہو علی الدین کلی تاکہ وہ اسے ہر دین پہ غالب کرے وَلَوْكَرِحَ الْمُشْرِقُونَ اگرچہ مشرقین کو یہ بات اچھی نہ لگے غلبہ دین حق اتنا اہم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بَادَ لِسَلَامُ غَرِيبَا وَسَيُّدُ غَرِيبَا فَتُوبَ لِلْغُرَبَا کہ اسلام کے غلبہ کی خاطر جو جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اور یہاں تک فرمایا مَنْ تَمَسَّاكَ بِسُنَّتِي اِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِي فَلَهُ عَجْرُ مِيَاتِ شَهِيد جب بگاڑا آ چکا ہو اس وقت دین کے صرف ایک طریقے کو بھی جو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اسے زندہ رکھتا ہے اس کو غالب کرتا ہے اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت پونے دو عرب افراد دین اسلام کے نور سے منور ہیں مگر ایک لحاظ سے ہم سب مقروض ہیں کہ غلبہ اسلام کی منزل بہت دور نظر آ رہی ہے اور اللہ کی زمین پر اقامتِ قرآن اور اقامتِ دین کی جو ذمہ داری ہے اس کے لحاظ سے کل جو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اس سلسلے میں بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں جتو جوت کا سلسلہ تو موجود ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مثلا ہم نے گوجناوالا سے جو تیس سالہ جتو جہد فہمِ دین کی احیاءِ دین کی غلبہِ دین کی جاری کی جاری رکھی اور بڑے بڑے توفانوں کے مقابلے میں یہ چراغ جلائے رکھا یہ محض اللہ کی توفیق سے ہے مگر اتنا لمبا سفر کرنے کے باوجود اتنے سال لگانے کے باوجود تحریر و تقریر اور دن رات کی محنتوں کے باوجود ابھی غلبہ اسلام کی منزل بہت دور ہے اور وہ جو اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دینا ہے ہم میں سے ہر ایک نے اس کی تیاری کے سلسلہ میں بہت سی مشکلات ہیں لیکن یہ بات باعثِ اتمنان ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس سلسلہ میں کوشش و کاوش اختیار کی اور کہیں بھی ماز اللہ اس مشن سے غداری نہیں کی اور اس کے علم کو بلند رکھنے کا ہمیشہ عظم اللہ کے فضل سے موجود رہا انٹرنیشنل سطح پر غلبہ اسلام کے لیے یہ جائزہ لینا بھی ضروری ہے کہ اصل بڑی بڑی رکاوٹیں کیا ہیں اثرات کیوں مرتب نہیں ہو رہے اور اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود مسلمان کس لیے زوال کا شکار ہیں اور دنیا میں ہم کوئی تھوڑی سی جگہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پورا اسلام نافذ ہو اور جس کو غلبہ اسلام کے مادل کے طور پر پیش کیا جا سکے ظاہر ہے کہ رکاوٹوں کے ادراک سے ہی ان رکاوٹوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور منزل کے رستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کے خاتمے سے ہی منزل کی طرف سفر آسانی سے ہو سکتا ہے اور منزل پہ پہنچا جا سکتا ہے تو اس بنیاد پر رکاوٹوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے اور ان کا خاتمہ ضروری ہے بہت سے غور خوض کے بعد یہ بات ایک حقیقت کے طور پر ہمارے نتیجہ میں موجود ہے کہ غلبہ اسلام کے رستے میں سب سے بنیادی رکاوٹ بد اعتقادی ہے اور بد اعتقادی کی مختلف تحریکیں ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر بدعملی ہے اسی کے اندر اسلام مخالف نظام حکومت ہیں اور قرآنی نظام سے ٹکراتے ہوئے مختلف نظام ہیں جن کو مسلمان دانستہ یا نادانستہ اختیار کر چکے ہیں بد اعتقادی کی جو رکاوٹ ہے اس کی کئی قسمیں ہیں اور اس بد اعتقادی نے مسلم اممہ کے کچھ علاقوں میں اقتدار کی شکل بھی حاصل کر رکھی ہے وہ محض اگر فکری بد اعتقادی تک محدود ہوتی تو مسلم اممہ کی اتنی کمر نہ ٹوٹتی لیکن جہاں جہاں بد اعتقادی سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے بعد اقتدار میں آئی تو پھر انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنی اس بد اعتقادی کو دوام دینے کے لیے جو جو کرتوت کیے اس سے امت مسلمہ کا زیادہ نقصان ہوا جس کے نتیجے میں جہاں اصلاح کی قوت ہوتی ہیں ان کا بھی کوئی قابل ذکر فائدہ نظر نہیں آتا ان بد اعتقادی کی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ خارجیت ہے اور دوسری بڑی رکاوٹ رافضیت ہے کوچھ اسلامی ممالک جو رافضیت کی لپیٹ میں ہیں اور جہاں رافضیت اقتدار میں ہے وہاں بھی لاکھوں اہل حق کو شہید کیا گیا اور جہاں پر خارجیت اور ناصبیت اقتدار میں ہے وہاں بھی لاکھوں مسلمانوں کو تہتے کیا گیا چونکہ مرکز اسلام کے اثرات پوری کائنات پر ہیں جب ایک بیت باد اعتقادی مرکز اسلام پر کابض ہوئی تو پھر اس کی نتائج بھی بڑے بہانک نکلے اور اب چلتے چلتے تقریباً ایک صدی گزرنے کے بعد اس کی ہلاکتیں بہت زیادہ ایاں ہو چکی ہیں کہ جزیرہ تلارب سرزمین حجاز وہاں پر ایک بد اعتقادی نے برطانیہ کے ٹینکوں کی مدد سے اقتدار حاصل کیا لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا اور اب وہ مقدس سرزمین یہود کے لیے اور نصارہ کے لیے کھلی چھوڑ دی گئی جس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ زوال اور وبال کا شکار ہو چکی ہے آپ حیران ہوں گے کہ اسی سرزمین پر انہی کے نظریے کے لوگ عام نہیں بلکہ ایسے بھی کہ جنہوں نے بارہ بارہ سال تک مسجد حرام میں امامت کی جب انہوں نے بھی وہاں کے بادشاہوں کو ٹوکا کہ تم یہود و نصارہ سے دوستی سے باز آ جاؤ تو انہیں بھی سولی پہ چڑھایا گیا ہزاروں علماء اس وقت وہاں جیلوں میں ہیں اور وہاں پر یہود اور نصارہ کا اثر و رسوخ دندناتا پھر رہا ہے اس بد اعتقادی میں ہم نے تو اپنی پوری زندگی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے جتنی گزری ہے گزارتی ہے کہ یہ ظلم ہے یہ بربریت ہے یہ زیادتی ہے اور لا سعودی اور لا ایران القرآن القرآن کی صدا بلند کی ہے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس بد اعتقادی میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے سب سے بنیادی چیز مسلمانوں کے سب سے بڑے جذبے پر حملہ ہے اور سب سے اہم عقیدے کا انکار کر کے مسلم امہ پر شرک کا فتوہ لگانا ہے یعنی یعنی وہی نفس جو شیطان کی پارلیمنٹ میں شیطان نے کہتا یہ فاقہ کش جو موز سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمد اس کے بدن سے نکال لگو فکر عرب کو دیکھ فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لگو مسلمانوں کو جذبہ جن جن چیزوں سے ملنا تھا جن کی بنیاد پر یہ باطل پہ حاوی تھا انہی چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور سرزمین عرب اس سے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن چن کے مٹایا گیا وہاں یہود کی علامتیں ان کے دفاع کے لیے ادارے بنائے گئے جو نصارہ کے آثار ہیں ان کے تحفظ کے لیے باقاعدہ سرکاری طور پر محکمیں قائم کیے گئے لیکن وہ ہستی جن کے نسبت سے عرب کو شان ملی اور جن کی وجہ سے کائنات میں اہل حق کی چمک ہے جن کے صدقے پورا جہان بنا ان کی ایک ایک نشانی کو ان ظالم لوگوں نے صفہ ہستی سے مٹایا جس وقت ہم اپنے اسلامی لٹریجر کو دیکھتے ہیں تو شفا شریف کے اندر جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں پر کیا لازم ہے حقوق مصطفیٰ کی ادائیگی کے لحاظ سے تو شفا شریف میں لکھا ہے وَمِن اعظامِ ہی وَاِكْبَارِ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں سے یہ بھی ہے اعظامُ جمیعِ اسبابِ ہی وَاِكْرَامُ مشاہِدِ ہی وَاَمْكِنَتِ ہی مِمْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَمَاہِدِ ہی وَمَا لَمَاسَهُ اَعْرِفَ بِهِ قاضی عیاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے ان کی شورہ اعفاق کتاب جو امت میں اس موضوع کی سیرت اور حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی ایک اتھارتی مانی جاتی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ مسلمانوں کی عظمت جو موقوف ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب تک وہ تعظیم برقرار رہے گی تو ان کی عظمت بھی برقرار رہے گی وہ تعظیم ختم ہوگی تو یہ بھی ظلیل اور رسوہ ہو جائیں گے اس میں کیا کیا چیز داخل ہے وَمِن اعظامِهِ وَإِكْبَارِهِ اعظامُ جمیئے اسبابِهِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسباب کی تعظیم لفظ اسباب ہے اسباب کا مطلب کیا ہے کہ جو کپڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمائے جو نالین شریف پہنے جو جو چیزیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہیں وَإِكْرَامُ مشاہدہی جہاں جہاں بھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی قدم رنجہ فرمایا ان ساری جگہوں کا اکرام وَإِمْكِنَتِ ہی اور جتنے بھی مکان ہیں مِمْ مَكَّة وَالْمَدِينَة مَكَّة مُکرمہ میں اور مدینہ مُنورہ میں ان سارے مکانات کی تعظیم وَتَوْقِی وَمَا عِدِهِ اور اس کے علاوہ یعنی جتنی جنگوں کے مقامات ہیں سفر کے مقامات ہیں جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی وَمَا لَمَا سَهُ جسے بھی سرکار کا ہاتھ لگا جسے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوا اور عرفہ بھی یا جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان ساری چیزوں کی تعظیم پر موقوف ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ سب چیزیں ان کی تعظیم کی جائے گی تو پھر حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائی ہوگی اب یہ تھا امت کا نظریہ کہ ان چیزوں کی تعظیم اور اس پر مدار ہے عظمت امت کا تبدیلی کیا ہوئی کہ ان چیزوں کی تعظیم صرف ختم ہی نہیں ہوئی ختم ہی نہیں کی گئی بلکہ تعظیم کو ہی شرق قرار دے دیا گیا جو احل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فرمایا شرق ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے تو ایسا مذہب مرکز اسلام پر مسلط کیا گیا مذہب جو قرآن اور سنت سے متسادم ہے اور صحابہ اور تابین کے مذہب سے متسادم ہے اور پھر اس مذہب میں جو اصل پیور اریجنل اقائد ہے آل سنت کے امت کے ان پر شرق فتوہ لگایا گیا اور مسلم امہ کو ماذا اللہ ابو جال سے بھی بڑا مشرق ثابت کرنے کی فتوے داگے گئے اسی شفا شریف کے صفحہ نمبر چار سو سترہ پر ہے وَجَدِیرُ لِمَوَاتِنَا عُمِّرَتْ بِلْوَحِيَ ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے پہلے اس لفظ کا مطلب اور آخر جا کر اس کا حکم نظر آ رہا ہے جدیر لِمَوَاتِنَا عُمِّرَتْ بِلْوَحِيَ جن جگہوں کی آبادی کا راز وحی قرآن ہے کہ وہاں وحی اتری وَتْتَنزِيل وہاں نزول قرآن ہوا وَتَرَدَدَ بِهَا جِبْرِيل وَمِكَائِل جن جگہوں پہ بار بار جِبْرِيل آئے اور مِكَائِل آئے بار بار ترددہ یہ آنا جانا نہ صرف آنا نہ صرف جانا ترددہ بِهَا جِبْرِيل وَمِكَائِ وَآرَجَتْ مِنْحَل مَلَائِقَ وَرْرُوح جن وادیوں سے بستیوں سے جس سرزمین سے اوپر آسمانوں کی طرف اٹھے بار بار کون فرشتے وَرْرُوح ایک مطلب ہے کہ جِبْرِيل امین اور دوسرا مطلب ہے ارواحِ انبیاء علیہ السلام وَدَجَّتْ عَرَسَاتُهَا بِالتَّقْدِیسِ وَالتَّصْبِی جس سرزمین کے کھلے میدان تقدیس اور تسبیح کی صداؤں سے گونجے وَشْتَمَلَتْ تُرْبَتُهَا وَمَسَاجِدْ وَسَلَوَاتُ رَجِّس دین سے مسجدوں کے بیج کائنات میں پھیلے مدارس کے بیج کائنات میں پھیلے جس زمین سے آیات تلو ہوئیں اور پوری کائنات جو ہے ان آیات سے چمکی وَمَوَاقِفُ وَالْفَدَائِلِ وَالْخَيْرَاتِ جہاں پر فضیلتوں کے اڑے ہیں اور جہاں پر خیرات کے سرچشمیں ہیں وَمَاہِدُ الْبَرَاهِينَ وَالْمُوْجِزَاتِ جس سرزمین پہ موجزات کے ادارے قائم ہیں یعنی موجزات کی جگہ ہیں موجزات کے واقع ہونے کے مقامات ہیں وَمَنَاسِقُ الدِّين وَمَشَائِرُ الْمُسْلِمِينَ دین کے مناسق جہاں پر ہیں مسلمانوں کے مشاعر جہاں پر ہیں وَمَوَاقِفُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ جس سرزمین پہ سید الْمُرْسَلِينَ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدموں کے تہرنے کے نشان موجود ہیں اب آگے حکم آئے گا اس زمین کو کیا کرنا چاہئے مسلمان اسے کیا سمجھے لکھا ہے وَمَتَبَوَّاُ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ جو زمین خاتم النبیین کا جائے قرار بنی جہاں انہوں نے اس میں گھر بنایا جس زمین میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رہے حیثو ان فَجَرَتِ النَّبُوَّةُ جہاں سے نبوت کا چشمہ پھوٹا یعنی سرکار کی تعلیمات جو ہیں وہاں سے آگے نکلیں وَعِنَ فَادَ عُبَابُهَا اور وہ مکہ مکرمہ جہاں تیز سیلاب چلا روحانیت کا وَمَوَاتِنُو طُوِيَتْ فِي هَرْ رِسَالَةً وہ جگہیں وہ وادیاں اور وہ بتہ اور کھلے مقامات جن کے اندر رسالت سمیٹھی گئی وَا أَوَّلُ اَرْدٍ مَسَّ جِلْدَ المُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور روح زمین کی وہ جگہ جس نے سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کو چومنے کا شرف حاصل کیا یعنی مکہ مکرمہ ولادت کے وقت اَوَّلُ اَرْدٍ مَسَّ جِلْدَ المُصطفیٰ تُرَابُوہا جس زمین کی تُرَاب نے سب سے پہلے کائنات میں سب سے پہلے جس زمین کی مٹی پاک خاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کو مس کیا ان زمینوں ان آثار ان مقامات ان جگہوں ان علاقوں کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کیسا ہونا چاہئے کہ مسلمانوں کی عظمت بحال ہو اور مسلمانوں کو عظمت ملے قاضی مالکی کہتے ہیں ان ساری چیزوں کے لحاظ سے جدیر یہ لائق ہے ان سب مقامات کا یہ حق بنتا ہے کیا کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا حق بنتا ہے ان تُعز مقامات ارس 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 عراسات کھلے علاقوں کو کہتے ہیں تعظیم کی جائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور درمیان کے جتنے علاقے ہیں اور جہاں جہاں غزوات میں رسول پاک تشریف لے گئے وَتُتَا نَسَّمُ نَفَحَاتُهَا ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں کستوری سے بھی بڑھ کے پیار سے سونگا جائے ان جگوں کی خوشبو لی جائے ان کی تعظیم کی جائے اور ان کی خوشبو لی جائے اَن تُقَبَّلَ رُبُوعُهَا وَجُدْرَاتُهَا ان کی پہاڑیوں کو اور ان کی دیواروں کے بُس لیے جائے یہ حق ہے امام قاضی عیاز رحمت اللہ نے یہ صفا شریف میں لکھا امام قاضی عیاز کی تاریخ وفات پانچ سو چوالیس ہجری ہے اتنا پہلے انہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے کہا کہ یہ ضروری ہے اس چیز سے مسلم اممہ کی عظمت وابستہ ہے کہ ان جگہوں کا اتنا عدب ہو اتنا احترام ہو اس انداز میں مسلمان قائم رہے اب یہ نہیں کہ یہ کوئی آلہ حضرت فاضل بریلوی یہ لفظ لکھ رہے محض محض جو جو کمی کمی کتا ہی دور کر لی جائے اور پھر یہ دین بنا جو ایسے کرے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا اور اس کے بعد پھر وہ ساری مقدس جگہیں جن میں یہ برکات سمیٹی ہوئی تھی ان کو اکھاڑا گیا ان کو گرایا گیا وہاں غلازت پھینکی گئی اور ایسا کہ اگر آج وہ لفظوں میں بیان کیا جائے جو کچھ کیا گیا تو کلیجہ پھٹ جائے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ مقدس مقامات پر کی گئی اب کیسے اسلام غالب آئے کہ جو بنیادی چیزیں غلب آئے سلام کی ان کے نشان مٹا دیئے گئے اور اسے دین بنایا گیا اور اسے رقیدہ بنا کر پھر پوری دنیا میں آگے فنڈ تقسیم کر کے اسے ہی توحید قرار دے کر لوگوں میں تقسیم کیا گیا اب اگر آپ سے سوال کیا جائے جو بار بار مکہ مکرمہ گئے ہو مدینہ منورہ گئے ہو کچھ جگوں کے بارے میں کہ جہاں اتنی انوار و تجلیات اور اتنی ان کے فضائل کہ تم کتنی بار وہاں گئے ہو یا جانا تو در کنار کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ مقام ہے کہاں تو مشکل ہے کہ کسی کو جواب آئے اور پھر وہاں جو کچھ بنایا گیا ہے وہ پتا چلے تو پھر ایسا تو شاید یہودی بھی انداز نہ اپناتے جیسا ان لوگوں نے ان آثار رسول کے ساتھ انداز اپنایا مکہ مکرمہ میں وہ جگہ جس کے بارے میں تبری نے لکھا کہ وہ کیا ہے افضال محلم بالحرم بعد المسجد الحرام مسجد حرام کے بعد سب سے افضل جگہ جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جانے والوں کو خبر ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں سب سے افضل جگہ یعنی اتنی فضیلت نہ عرفات کی ہے نہ منا کی ہے نہ مزدلفہ کی ہے نہ اور جو اردگرد آثار ہیں جتنی فضیلت اس جگہ کی ہے اور اس جگہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک ہے حکمتوں کے پیش نظر اسے حسل دیا گیا جس جگہ پہ اور جس جگہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کی ولادت ہوئی جس جگہ پہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جبریل آئے یہاں تک ترکی اہد تک عثمانی حکومت تک وہاں پر گمبت تھا جس کو قبط الوحی کہا جاتا تھا وحی کا گمبت گمبت وحی کہ وہاں اتنی بار جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کئی سال بسر کیے سرکار تو ایک رات بھی جہاں رہے امت کے لیے وہ کتنی برکت والی جگہ ہے اور جہاں بالیقین کئی سال بسر کیے اس جگہ کو دار خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا دار خدیجہ القبرہ معمولی جگہ نہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جب حرا سے نکل کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو زم ملونی زم ملونی کہ لفظ اسی مقام پر بولے اور پھر اللہ کی طرف سے یہ آیت اور دیگر کئی آیات اس مقام پر ان کا نزول ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جس جگہ پہ مولا علی رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑا وہ مقام جہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی وہ مقدس جگہ کے جہاں میراج کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق موجود تھے جو صحیح بخاری میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں فورجہ سقف و بیتی و آنا بی مکہ تا میرے گھر کی چھت اکھاڑی گئی اور جبریل چھت سے اندر داخل ہوئے یہ بیتی جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ دار خدیدہ تل قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات موجود تھے یعنی ہزار ہا جہاد سے بالقطع والیقین مکہ مکرمہ میں حرم شریف مسجد حرام اور کعبہ کے بعد سب سے بڑا مکام حاصل ہے اس جگہ پہ آج اگر امت دیکھے تو سعودی حمام بنے ہوئے ہیں صفحہ سے مروہ کی سائیڈ میں حرم سے باہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ مکان شریف اور سائی کی جگہ کے درمیان جو حمام ہے یہ اگزیکٹ وہ جگہ ہے دار خزیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں تھی زکا کے حجر یعنی اس پتھر والی گلی کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ سلام پڑھتا تھا السلام والی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنا بڑا جو سپریم مقام تھا مسلمانوں کے لیے جسے پہلے ہمیشہ تاریخ میں محفوظ کیا گیا جس کے اندر جو ایریاز تھے ان کی تاریخ کا گمبت بنایا گیا مثلا جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اس جگہ کا علیدہ تاریخ اس کا علیدہ گمبت اور پھر واہی کے نزول کے جو مقامات ہیں وہاں قبط الواہی یہ ساری چیزیں یعنی جن کی تعظیم فرض تھی جن سے مسلمانوں کو جذبہ ملنا تھا جن سے اگرچہ پندروی صدی والوں نے سرکار کا زمانہ نہیں پایا لیکن ان کو سارے فجوز و برکات اور سرکار کے عہد کی ٹھنڈی ہوایں ملنی تھی انگریز کے ٹاوٹ اور ایجنٹ ان لوگوں نے ان چیزوں کو صرف ختم ہی نہیں کیا مازاللہ اتنی توہین اور اس انداز میں حکارت اور اس انداز میں اسلام دشمنی کہ وہاں کئی منزلہ نیچے کھود کر کہ کبھی اگر کوئی انقلاب آ بھی جائے کوئی ایک انٹ بھی نیچے نہ بچی ہوئی ہو اور پھر اس جگہ اتنے ٹیلٹ بنائے اور اتنے ہمام بنائے یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کیسے اسلام غالب آئے کہ غلبہ اسلام کا جو مرکز ہے وہاں اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں اور حقیقت میں آج کس بنیاد پر وہاں بلاخر انہی کے مذہب کے لوگوں نے ان کو کوسنا شروع کیا کہ جو اصل ایجنڈا تھا یہود اور نصارہ کا ہمیں اور ہمارے اکابر کو تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا آج وہاں کے لوگوں کو بھی نظر آیا اور خطابت پر تھے اور پھر یہاں بھی وہ ریالوں کے جو پالتو ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کیا کے کھلیں کہ اتنا دین سے دھوکہ اور اتنا یہ فراد تو ایک طرف وہ رافضیت کا فتنہ ہے عقیدے کے اندر کہ جس کی بنیاد پر اندھیرہ ہے جس کی بنیاد پر مختلف قسم کے فتنے ہیں اور جس کی بنیاد پر ایک دھندہ جہنم کی رہوں کا کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں مرکز اسلام پر مسلط ہم کبھی اس طرف دوڑتے ہیں کبھی اس طرف دوڑتے ہیں اب ایک زمانہ عقیدہ توحید سیمینار کر کر کے ہم نے ان لوگوں کی اس جانی توحید کا پردہ چاک کیا ابھی ادھر سے فارج نہیں ہوئے تھے کہ دوسری طرف سے حملہ اتنا تیز تھا اب اس حملے کے جواب میں لگے ہوئے ہیں کہ ادھر سے مرکز اسلام سے جو خبریں آ رہی ہیں اور میں خود اب جو ہو کے آیا ہوں میرا وہاں داخلہ انہیں اس لیے بھاری ہے کہ ان کا وہاں کا لٹریچر وہاں جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں اس کا متعلہ اور اس کا فرد اور اس کا جواب لیکن میں امت مسلمہ کی سپوتو آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے اسلام غالب آ سکتا ہے اور یقیناً غالب آئے گا وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے عقائد کی روشنی میں ہی غالب آئے گا بخاری شریف سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَو کہ ایمان یوں لاؤ جیسے صحابہ لائے اور جو ان کی طرح لائے وہ ہی لادی آفتہ ہے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے صحابہ کا ایمان کیا تھا اور صحابہ کا یقین کیا تھا آج جس چیز کو انہوں نے شرق قرار دیا اور ابو جال سے بھی بڑا شرق اپنی کتابوں میں لکھا اور یہاں تک کہ البانی نے تحذیر الساجد کے اندر اور کتاب الجنائز میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہر نماز کے بعد جو حاضری دی جاتی ہے اسے شرق قرار دے کر پھر یہ مطالبہ کیا کہ اگر یہ توحید کی حکومت ہے تو دیوار بنا دی قبلہ کی جانب مسجد کے آخر تک تاکہ کوئی نمازی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ پر سلام کرنے نہ جائے یہ بقیدہ کتابیں چپی ہوئی ہیں اور پھر یہاں تک تجویزیں دی گئیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو روزہ پاک ہے اس کو مسجد سے باہر کہیں ملتقل کر دیا جائے کسی گمنام جگہ پر اور ادھر صحابہ کا دین یہ ہے کہ اگر سفر میں بھی انہوں نے نماز ادا کرنی ہے تو تلاش کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ کریں جہاں کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدم لگے تھے بخاری شریف کے اندر باب المساجد اللہ تی علا ترق المدینہ بل مواد اللہ تی صلی فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بسجدوں کا باب جو کہ مدینہ منورہ کے رستوں پہ ہیں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اور وہ جگہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں نماز ادا کی تقریباً اس حدیث میں آگے وہ گیارہ مقامات ہیں اور یہاں پر صحابہ کا معمول کیا تھا حضرت موسیٰ بن اقبہ کہتے ہیں امام بخاری نے اپنے استاذ محمد بن ابی بکر سے یہ حدیث روایت کی چلتے چلتے موسیٰ بن اقبہ تک پہنچتی ہے موسیٰ بن اقبہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے وہ جگہ ڈھونڈ دے تھے اور پھر ڈھونڈ کے وہاں نماز پڑھتے تھے کہتے ہیں وَا يُحَدِّسُوا وہ حدیث بیان کرتے تھے اَنَّا عَبَاهُ كَانَ يُسَلِّ فِيهَا کہ میں اس لیے یہاں ڈھونڈ کے پڑھتا ہوں کہ میرے ابباجی حضرت عبداللہ بن عمر نے کبھی یہاں نماز پڑھی تھی یعنی موسیٰ بن اقبہ سے کہتے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے ہیں جب نمازوں کا وقت آتا تھا میں کہتا تھا جہاں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو وہ ڈھونڈتے تھے کچھ حساب پہاڑیوں کا لگا کے کچھ جگہوں کا اور پھر وہاں کھڑے ہو جاتے تھے کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے کیا ڈھونڈتے ہو کہتے انہو رعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی تلک الام کے نا تو میرے ابباجی کہتے تھے میں ہر جگہ پہ نماز نہیں پڑھتا میں اس جگہ پہ نماز پڑھتا ہوں جہاں کبھی میرے نبی علیہ نے ہم نے نماز پڑھی تھی اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حیابی ہے وہ ڈھونڈ کے اس نیت سے کہ جہاں سرکار نے پڑھی ہے وہاں برکت زیادہ ہے اس جگہ پہ وہ نماز پڑھتے تھے یہ جو عمل ہے اس کو نجدیت نے شرک کہا اور شرک بھی وہ جو کہ ابو جال کے شرک سے بڑا ہے اس بنیاد پر انہوں نے آج لکھا کہ مسجد نبوی میں ہر وقت شرک ہو رہا ہے کہتے ہیں وہاں جو صفحہ پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ تصور میں شرک کر رہے ہیں وہ روزہ رسول صلی اللہ کے قرب کے نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو ریاض الجنہ میں ہیں یا دوسری طرف وہ اس نیت سے کہ یہاں سواب زیادہ ہے یعنی وہ سواب جو سرکار کی وجہ سے زیادہ ہے اس پر انہیں اعتراض ہے اور اس کو شرک قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف شہابہ کا دین ہے وہ کہتے اس بسجد سے ہٹ کر بھی کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے قدم رکھے ہیں تو پھر وہاں نماز پڑھنے میں زیادہ سواب ہے بلکہ صحابہ تو سرکار کو دعوت دے کر اپنے گھر بلاتے تھے کہ محبوب نماز پڑھو ہم اس جگہ پہ مسلح بنا لیں حضرت اتبان بن مالک تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لئے نماز پڑھوں یعنی تجھے برکت دینے کے لئے نماز پڑھوں وہاں پھر مسجد اتبان بنیں تو ایک طرف ہے وہ پورا دین کے جس دین کی بنیاد پہ اسلام ہر طرف غالب آیا اور دوسری طرف یہ نجدیت ہے جس کو گھڑا گیا انگریز کی طرف سے اور پھر رفتہ رفتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے آثار جو ہیں ان کو مٹایا گیا اب اس حدیث کے تاحت فتول باری شہر بخاری کے اندر امام اسکلانی کہتے ہیں محسل ذالکا ان ابن امار کان یتبرک بطلق الاماقن اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان جگہوں سے برکت حاصل کرتے تھے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں صالحین بیٹھے وہاں بھی برکت آ جاتی ہے صالحین کی برکت بھی محدثین نے یہاں سے مانی انبیاء کی برکت اور پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تو یقیناً بہت بڑی برکت ہے تو یہ ایک ہمارے سامنے جو اتنی بڑی تبدیلی آئی سرزمین حجاز پر جس کے پھر آگے وہاں کے تیل کے پیسوں سے لوگوں کو خریدا گیا اور عقیدہ آگے لوگوں کی طرف غلط پہنچایا گیا آج اس کی وجہ سے وہاں یہودی آئی وہاں نصارہ نے اڈے بنائے وہاں مریقی فوجے آئیں وہاں مسلمانوں کے قاتل اسرائیل کو پروٹوکول دیا گیا وہاں مودی کو ایوار دیا گیا وہاں مندر اور گرچے بنائے گئے وہاں پر میوزیکل شو ہونے لگے وہاں مسجد نبوی شریف میں خود گمد خضرہ کے ساتھ جو ہے وہ بم دھماکے ہوئے یہ ساری حلاکتیں ہیں اس غلط نظریہ کی بنیاد پر کہ جو وہاں انگریز نے مسلط کیا اور اس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اور چلتے چلتے آج امت پسپائی کا مسلسل سفر کر رہی ہے آج امت مسلمہ کی بحالی اور مسلمہ کا عروج اس کی پہلی ایک آئی یہ ہے اس بد اعتقادی کا وہاں سے خاتمہ کیا جائے اور وہاں اصل دین جو شروع سے آ رہا تھا جس کے مطابق وہاں چار مسلح قائم تھے اور ان لوگوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہ صورتحال بنے گی اس کے بعد امت جو ہے وہ سٹین لے سکے گی تاکہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو مقدس دین ہے اس کے مطابق جذبہ ہو اس کے مطابق ہی آگے پھر جہاد ہو سکے ان لوگوں نے دیشت گردی تو پھیلائی ان کے نظریے نے دائشت ایسی تنظیموں کو تو جنم دیا مگر اسلام کا کہیں کوئی فیدہ نہیں ہوا وہ اسلام کو شہید کرنے کے درپیہ ہوئے اور مسلمانوں کی کمر ٹوٹی اس لیے غلبہ اسلام کی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ میں اسے قرار دے رہا ہوں اور برولہ قرار دے رہا ہوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں سے اس کو نجات ملے اور وہاں دین اسلام کہ وہی خد و خال پھر اس توار ہوں جو پہلی صدیوں میں موجود تھے پھر اس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو جذبہ ملے گا حوصلہ ملے گا اور اللہ کے فضل سے غلبہ اسلام کی منزل قیامت سے پہلے حاصل ہو کے رہے گی قرآن مجید برحان رشید میں جو حق پرستوں کا ملک ہے اس کے لئے قوت بیان کی گئی اور سورہ بقرہ میں ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوت فِيهِ سَكِينَةٌ مِّرْرَبِّكُمْ یہاں جس تابوت کی بات ہو رہی ہے تفصیل در منصور میں ہے کہ وہ تابوت کیا کام کرتا تھا اور اس تابوت کے اندر کیا کچھ تھا تفسیر ابن جریر کے اندر لکھا ہے امام ابن جریر نے وَتَّابُوتُ الَّذِي کَانَتْ بَنُوا اسرائیل اِذَا لَكُوا عَدُو وَاللَّهُمْ قَدَّمُوهُ امَامَهُمْ کہ یہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا تو اس تابوت کو اپنے سے آگے رکھتے تھے مدد کے حصول کے لیے یہ نہیں کہ صرف تابوت پر ہی ان کا انہیسار تھا باقی لاؤ لشکر اسلحہ وغیرہ وہ بھی تھا لیکن ساتھ اصل قوت کا ماخذ ان کا یہ تھا یہ قرآن کہتا ہے فِیهِ سکینَةum مِن ربِّكُم اس صندوق میں ان کے لیے سکینہ کا بندوبستہ سکینہ کا مطلب کیا ہے کہ دشمن لاکھوں ہوں بھاری ہوں جتنے بھی ہوں یہ صندوق انہیں ڈرنے نہیں دے گا یہ انہیں سکون دے گا اس ان کو تسکین ملے گی یہ بنو اسرائیل کو ایک صندوق جو ہے وہ دیا گیا وہ کیسا صندوق تھا فَلَا يَكُومُ لَهُم مَا هُمْ اگر وہ صندوق ساتھ لے کے جاتے تھے تو دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا تھا دشمن کو مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی تھی وہ صندوق کے اندر کیا چیز تھی قرآن مجید کہتا ہے وَبَقِيَتُم مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُون اس میں آلِ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے آلِ حارون علیہ السلام کے تبرکات تھے تفسیر دور منصور میں ہے کانا فی تابوت اَسَا مُوسیٰ وَأَسَا حَارُون وَسِيَابُ مُوسیٰ وَسِيَابُ حَارُون وَلَوْحَانِ مِنَتْ تَوْرَات وَالْمَن کے اس تابوت کے اندر ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا دوسرا حارون کے کپڑے تھے اور تورات کی تختیاں تھیں اس طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود تھیں اب یہ قرآن ہے یہ تواہم پرستی نہیں اب ان امتوں نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے انبیاء کے اور ان کی آل کے یہ تبرکات سنبھال کے رکھے اور جب بھی انہیں مقدم رکھا تو ان کا ملک قائم ہوا ان کی دھاک بیٹھی ان کو فتح حاصل ہو گئی اور ادھر یہ ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نشان مٹایا شرط قرار دے کر جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کا انداز تو اسی صورتحال میں موجود تھا کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ این جنگ کے اندر آپ کے سر سے ٹوپی گر گئی اور یعنی وہ محدثین نے سارا مندر لکھا یعنی یوں جیسے وہ باہر والے گیٹ کے پاس جہاں مخالف فوج کھڑی ہے وہاں عملہ کرنے گئے تھے وہاں ٹوپی گری یہاں پہنچے تو سنبھالی اب دوبارہ وہاں جانا دشمنوں کے اندر یہ بہت خطرناک تھا آپ نے ایک منٹ بھی سوچا اور دور لگائی اور وہاں چلے گئے اور وہاں گری ہوئی ٹوپی کو اٹھا لیا جنگ کے بعد جب سب صحابہ نے کہا کہ یہ کام بڑا ناجائز کیا آپ نے کہ یوں ان کے اندر چلے گئے جب ایک بار نکل آئے تھے دشمنوں سے تو دوبارہ جانے کا کیا مطلب تھا آپ نے فرما میں ٹوپی کے لیے گیا تھا انہوں نے کہا ٹوپی کا اتنا قینتی کپڑا کیا تھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنی پڑ جائے آپ نے فرما میں ٹوپی کے کپڑے جب آپ نے فرما کہ ویل لیل عرب من شر قد اخترب کہ ویل ہے ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے جو میرے بعد یہاں پر قریب زمانے میں آنے والا یہ جس شر نے یہود کو تسلیم کیا جس شر نے نصارہ کے اڈے بنوائے جس شر نے ہندووں کی بنیاد پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو زوال دیکھنا پڑا جس شر کی بنیاد پر مسلم ممالک میں خانہ جنگی ہوئی جس شر کی بنیاد پر دائے کیسی خون خار تنظیم بنی اور مسلمانوں کی پشت کو توڑا گیا لہذا اس شر کا خاتمہ سرزمین حجاز سے ضروری ہے اور ہم نے تو اللہ کے فضل سے اپنے اکابر کے دیئے افکار کی روشنی میں بڑی پلانک سے سالوں پہلے ان سارے امور کی طرف قوم کو متوجہ کیا یہ الیدہ بات ہے کہ لوگوں نے پورا دھیان نہیں دیا آج آکے یہ جو شرک کی باتیں ان کی طرف سے کی جا کو لا جواب کیا آج جو رفت کے مختلف سور میں اہل سنت کی فضلوں کو اجاد رہے ہیں ہم نے وقت سے پہلے ان کے غلط نظریات پر امت کو متعلق کیا کاش کے لوگ اس پر دھیان دیتے ہم نے تو جگر پگھلا کے سارے دلائل منظر آم پہ رکھے لیکن یہ چونکہ ایک دائی اور دعوت دینے والے کی تو اپنی آزمائشیں ہیں اور دوسری طرف جو ہے فتنے جو ہیں ان کی اپنی طاقتیں ہیں اور اپنی قوتیں ہیں جس کے نتیجے کے اندر یعنی اگر ہوا کے رخ میں چلنا ہو تو آسان بڑا ہے اور اگر ہوا کے مخالف چلنا ہو تو مشکل کو پکڑ پکڑ کے انہیں باند باند کے ان سے حلف لیے گئے ان سے دستخط کرائے گئے اس بات پر کہ تم ساتھ نہیں دوگے ہمارے معاملین کو توڑا گیا ہمارے ساتھ چلنے والے علماء مشایخ کو خریدا گیا مختلف ایجنسیاں اس ملک میں ہی نہیں پوری دنیا کے کالے دھندوں کے لوگ ان کو ہمارے مقابلے میں کھڑا کیا گیا لیکن اللہ کا فضل ہے ہم نے تو پرچم نیچے نہیں ہونے دیا مگر ظاہر ہے کہ جب تصویر پر بھی پبندی ہو فیس بک پہ چلنے پہ تو پیغام تو رکے گا پیغام جام ہوگا اور جب یہ سورسز بھی نہ ہوں کہ جو ہونے چاہیے تھے وہ تو نہ ہوئے مگر ہمیشہ رست حق کے رکھتے رہے لیکن حق نہیں رکھا اور بلاخر حق غالب آیا ہے اور انشاءاللہ مجھے بھی اپنے رب کے فضل سے کامل امید ہے مجھے جس تک یہاں تک اگر بلاخر میری تصویر تو کیا میری رہے گا شرک کے مسئلے پر ہم نے تو اللہ کے فضل سے حساب مکمل کیا اور اب پھر یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے اس کی طرف سے اور پھر ادھر نجد کی طرف سے شرک کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں آج کے اس اجتماع میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو میعار علوہیت بیان کیا اور اس کے نتیجے میں یہ ثابت کیا کہ ابن عبدالوحاب کا جو شرک کا فتوہ تھا امت پر وہ انجینئر تھا وہ جالی تھا وہ جھوٹ تھا وہ غلط تھا تو آج بھی میں برملہ اعلان کر رہا ہوں سعودی حکومت اور اس کے سارے ہماریوں پر یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہ فتوہ کل بھی غلط سعودی حکومت اگر چاہے گی تو کسی غیر جانب دار مقام پر ہم ان کے اس فتوے کا بتلان دلائل کی روشنی میں اور مناظرے کی روشنی میں بندہ نا چیز خود اس کو واضح کرے گا اور یہ جو شتونگڑا ہے جیلمی اس کے لحاظ سے مجھے چونکہ مختلف حضرات کی طرف سے کہا گیا تو میں پہلے یہ سمجھ تا رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ اس سلسلہ میں کام کر رہے ہیں لیکن اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے میں اپنے شاگردوں مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گمند ہے وہ ایک مسئلہ جس کو وہ کہتا کہ صرف میں ہی سچا ہوں اور آل سنت پر وہ حملہ کر رہا ہے وہ لوڈ کر دے اپلوڈ کرے وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گمند ہے اللہ کے فضل سے میرے سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دھیاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے انشاءاللہ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا یہ بلا وجہ نہیں بھونکا اسے بھونکایا گیا اس کا پٹا خود دھیلا کیا گیا اور مرزا قادیانی کی درز پر اس کو اٹھایا گیا اور ہمارا مطالبہ ہے پاکستان کے اداروں سے کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں اس کو فورا لگام دی جائے اور اگر اسے گھمند ہے اپنے کسی علم پر کیونکہ اصل یہ فتنہ ہے جہالت کا فتنہ تو پھر یہ سپریم کوٹ میں آ جائے جو اپنا منشور جس کو یہ برحق سمجھنا چاہتا ہے اللہ 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 فضل سے ہم سینکڑوں دلائل سے اس کا بھتلان واضح کریں گے اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں فیصل آباد میں ایک ملعونہ نے جو کفریات بکے ہیں توہین رسالت کی ہے اور وہ ایک نہیں اس کی دوسری بہن اس نے جو کفریات بکے ہیں پھر ان کے نیٹ ورک میں جتنے ان کفریات کو صحیح سمجھنے والے لوگ ہیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ سب کو فل فور گرفتار کیا جائے اور آگے ان کو سزا دی جائے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس فتنے کے لحاظ سے کیا کاروائی ہوئی ہے پاکستان وہ عظیم سلطنت ہے جو ختم نبوت کی برکت سمار سے وجود میں آئی ہے اور اسی میں ختم نبوت سے غداری کی جا رہی ہے جس طرح فیصل آباد میں ختم نبوت پر حملہ کر کے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا گیا ایسے سرائع علمگیر کے اندر بھی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا گیا یہ کیوں ہو رہا ہے اس ملک میں ادار فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کیا تماشا ہے کہ جس کی ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے دھولتا کچھ بھی نہیں حکومت کے مزے لینے والے ناہنجار لوگ بیدار ہوں اور ایسے تمام فتنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں پاکستان کا بچہ بچہ ان بڑی گستاخیوں پر آج اتجاج کر رہا ہے اور دین اسلام کا جو نعرہ ہے جو کل بھی گونجا آج بھی گونج رہا ہے ہم اسی کو پیچ کر کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں من سب نبی من سب اور ساتھ ہی وہ اس وقت کا ملون ترین فرد گیرٹ ویلزرز جو نیدر لینڈ میں روزانہ بھوک رہا ہے اور پھر میرا نام لے کے بار بار ٹویٹ کر رہا ہے اور ہمارا جو اس کے خلاف فتوہ ہے اس کے واجب القتل ہونے کا اس فتوے کے لحاظ سے کچھ ڈھیل چاہتا ہے تو آج کا یہ مجمع واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ گیرٹ ویلڈرز جس نے گستاخانہ خاکے بنائے میرے نبی علیہ السلام کے اور گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کیا اور کئی طریقوں سے اس نے گستاخیاں کی وہ واجب القتل ہے یہ فتوہ کبھی بھی واپس نہیں ہوگا اور واجب القتل ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسے امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے اور اسے فانسی دی جائے گیرٹ ویلڈرز کو گیرٹ ویلڈرز کو منصبہ نبی منصبہ نبی منصبہ نبی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آثار رسول علیہ السلام کے لحاظ سے شوال میں پہلے بھی ہم جنت البقی کانفرنس اور پروگرام اس سلسلہ میں کرتے ہیں چونکہ نجدیوں نے شوال میں آٹھ نو شوال کو ماز اللہ جنت البقی پہ بلڈوزر چڑھائے تھے اور مقدس ہستیوں کے مزارات بلڈوز کیے تھے اس سال اٹھائیس اپریل کو اس موقع پر ہم یوم بہالی آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں یوم بہالی آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم بہالی آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جنت البقی جنت المالا اور باقی جتنے آثار رسول صلی اللہ ہیں ان کے احیاء کے لئے اور بہالی کے لئے آواز بلند کریں گے سارے علماء اٹھائیس اپریل کا جمعہ اس موضوع پر پڑھائیں اور برپور طریقے سے اپنے آواز بلند کریں ہم نے آل سعود کی غلامی نہیں کی ہم نے آل درود کی غلامی کی ہے چاند کے مسئلے میں خصوصی طور پر توجہ رکھیں اور کسی بھی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو یاد رکھیں حکومتیں ہمیشہ سے کوشش کرتی آئی ہیں کہ جمعہ کے دن عید نہ ہو یہ ایک پرانا ایک شوشہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو بادشاہ پر زوال آ جاتا اصل اس وقت خطبوں میں پہلے جب نام لیا جاتا تھا بادشاہ کا تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ جمعہ کا خطیب اور ہے عید کا اور ہے اپنے اپنے بادشاہ تو پھر لڑائیں ہو جاتی تھی تو وہ اس طرح کا ایک تصور بنا گیا جو یکم کا رمضان کا چاند تھا اس میں بھی یہ پھر بھی آپ حضرات یہ دیکھیں اصل حقائق ان کو پیش نظر رکھیں یہ علم فلکیات یہ ظن و تخمین ہے اس پر کبھی بھی اکابر نے پہلے مدار نہیں رکھا اور جو طریقہ ہے رویت حلال کا اس کے مطابق جو ہے وہ برپور طریقے سے ہر چاند دیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور تسلسل کے ساتھ یہ جو تحریک ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے ہم جو علماء کرام کا خصوصی کورس کرواتے ہیں دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ تخصوص فی الفکہ والعقائد مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر اس کے داخلے انشاءاللہ یکم مئی اور دو مئی کو ہوں گے اور تین مئی کو صبح و نو بجے مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور میں ہمارے جتنے مدارس ہیں برانچز ہیں سب کے لحاظ سے بسم اللہ کی تقریب ہوگی اور اسباق کا افتتاح ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين